بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اسے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو کام کر کے دیں آن لائن رائٹنگ کا یعنی کہ آرٹیکل لکھ کے دیں بلاغ لکھ کے دیں اور وہ ہمیں پر ورڈ کے حساب سے یا پر پیج کے حساب سے پیسے پی کرے لیکن ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمیں پر ورڈ یا پر پیج کے حساب سے پیسے پی کرے گا وہ 80% 90% ریوینیو جو ہے وہ اپنے لیے رکھے گا وہ ہم سے لکھوارا ہے تو obviously اس کو ہم سے بہت زیادہ فائدہ ہے اسی وجہ سے وہ پی کر کے بھی لکھوارا ہے لیکن یہ ہم کام اپنا کیوں نہیں سٹارٹ کرتے بجائے کسی کے آگے employment کرنے کے ہم اپنی بھی یہ self-service سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے بلاغ لکھ سکتے ہیں اپنی خود کی factory سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے سٹارٹ کرنی ہے آج سارا complete process بتانے جا رہا ہوں بلاغ لکھنا کیسے ہے بلاغ کو publish کیسے کرنا ہے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے ویب سائٹ کی سیٹنگز کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ ایڈسنز کیلئے اپلائے کیسے کرنا ہے ایڈسٹیرہ سے فرسٹ دے سے ارننگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے ایچ این ایوری تنگ آپ کو سکھائی جائے گی سمجھائی جائے گی باقی یہ کی چیزوں کہوں گا کہ پوری دو تین گھنٹے کی مووی نہ ہم ایک منٹ سکپ نہیں کرتے تاکہ صحیح سے سٹوری سمجھ آئے سٹوری سکپ ہو جائے گی تو یہاں پر اگر آپ سکپ کر کر کے دیکھیں گے اس میں نقصان آپ کا ہے آپ کو سہی سمجھ نہیں آئے گی پھر وہی چیز نیچے کومنٹ باکس میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں چلیے چلتے ہیں سکرین پر لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا یہی آپ کا حق ہے اور کچھ بھی پیسے نہیں چاہیے اگر آپ نے مسٹا ہوگا اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب وٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کو نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکے تو جناب سب سے پہلے ہم اوپن کر لیں گی گوگل چاہے آپ کے پاس موبائل فون ہو لائپ ٹوپ ہو یہاں پر ہم کچھ بھی سرچ کر لیتے ہیں یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں فار اگزمپل بیسٹ فروٹ فور سکن ٹھیک ہے بیسٹ فروٹ فور سکن ہم نے یہ سرچ کر لیا اب یہاں پر آپ کو بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ملے گا بہت زیادہ ویب سائٹس ملیں گی فار اگزمپل یہاں پر بہت سی ویب سائٹس ہیں ٹوینٹی فروٹس فور گلوئنگ سکن ٹھیک ہے سٹائلکریز ڈاٹ کوم ہم اس کی ارننگ بھی چیک کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی فار اگزمپل پہلے اس کا بلاغ اوپن کر کے چیک کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک چیز کریں گے جناب یہاں پر اس نے پورا بلاغ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے کافی لمبا اور بڑا بلاغ ہے لیکن یہاں پر اس ویب سائٹ کا نام کیا ہے سٹائلکریز ڈاٹ کوم ٹھیک ہے ہم چیک ویب سائٹ ارنگ اگر لکھیں تو یہاں پر سائٹ ورث ٹرافک ڈاٹ کوم ایک ویب سائٹ آتی ہے یہاں پر ہم اس کو ڈالیں سٹائلکریز ڈاٹ کوم لکھ کے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر اس کی ورث آجے گی اس کا جو ڈیلی ایسٹیمیشن ہے ڈیلی ایک سو ڈالر یہ ویب سائٹ کماری ہے منتھلی ٹوئنٹی نائن نائنٹی فور اور ایئرلی چھتیس ہزار چار سو ڈالر یہ آپ خود کنورٹ کر لیے گا منتھلی تھم نیل پر کتنا لکھا ہو اور یہاں پر یہ ویب سائٹ کتنا کماری ہے یہ کم از کم ہے لوگ لاکھوں ڈالر کمارے ہیں بلاغنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں فائیور پہ ہم سرویسز نہیں دے رہے لیکن فائیور پہ صرف چیک کر رہے ہیں فائیور پہ بلاغ رائٹنگ اگر چیک کریں تو یہاں پر یہ اتنے لوگ سرویسز دے رہے ہیں یہ 355 آرڈر کر چکا ہے یہ 600 کوئی کر چکا ہے یہ کس کو کر کے دے رہے ہیں یہ لوگوں کو کر کے دے رہے ہیں تو جو ان سے کروار ہے تو ہم خود لکھ کے کیوں نہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ چیز کریں تاکہ ہم لوگ خود کمائیں ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں گوگل ایڈز پہ اب سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز سمجھانے جا رہوں غور سے اس چیز کو سمجھیے گا سب سے پہلے ہم ٹاپک کیسے نکالتے ہیں گوگل ایڈز کا جو ایڈ ورڈز کا اکاؤنٹ ہے یہ پیڈ بنتا ہے لیکن آپ کو فری بنانے کی ویڈیو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں گوگل ایڈ ورڈز کا آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سٹنگ پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں پر کی ورڈ پلینر سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اس پہ ہم کر دیتے ہیں کلک اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم کسی بھی کی ورڈ کی کسی بھی چیز کی یعنی کہ فور ایڈزمپل سکن کے لیے بیسٹ فروٹ کون سے ہیں تو اس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس پہ لوگ کتنی سرچز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پاکستان سیلیکٹ ہوئے تو پاکستان کو کاٹ کے ورڈ وائٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ پوری دنیا سے کس پہ کیا ٹرافک آ رہی ہے فور ایڈزمپل ہم یہاں سرچ کر لیتے ہیں ف آر یو آئی فروٹس فور سکن اب جو جو ہمارے مائنڈ میں کی ورڈز آئیں گے وہ ہم انٹر کریں گے کہ کن کی ورڈز پہ ہم کام کرنا ہے کن کی ورڈز پہ ہم بلاغ لکھنا چاہتے ہیں گیٹ ریزلٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر وہ ہمیں بتا دے گا کہ کس ٹاپک پر کتنی زیادہ سرچز کر رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز بہت ضروری ہے جو آپ نے دماغ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فور ایڈزمپل یہاں پر لکھتے ہیں مطلب ایک کمپٹیشن جس کا ہائی ہے اور سرچز بہت زیادہ ہیں تو آویسلی اس پہ کیا ہوگا کہ لوگ سرچ بھی زیادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر رینکنگ کے چانس کم ہوتے ہیں کیونکہ آلریڈی بہت سارے لوگوں نے کی ہوتی ہیں تو جس سرچ ٹرم پہ رینکنگ کم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لوگ کم سرچ کر رہے ہیں تو اس پہ لوگوں نے بلاغ بھی کم لکھے ہوئے ہیں تو وہاں پر رینک ہونے کا چانس بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ وہ ٹاپک جن پہ سب زیادہ سرچ آ رہی ہے بلکہ وہ ٹاپک زیادہ اچھی ہو جاتے ہیں جن پہ سرچ کم آ رہی ہے تو یہاں پر کمپٹیشن میں فور ایکزمپل ہم اس کو ڈاؤن ورڈ کریں سو سے ہزار اگر منتلی سرچز آ رہی ہیں اور آپ کا بلاغ رینکڈ ہے تو وہ ساری آپ پہ آئیں گی اور اگر ایک جگہ پہ ون ملین سرچز آ رہی ہیں لیکن آپ کا بلاغ ہی رینکڈ نہیں ہے تو پھر آپ پہ ویوز نہیں آئیں گے سمجھ آگئی چیز یہاں پہ ایک ہے اور یہ اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم ایک ڈاکومنٹ اوپن کر لیں گے یہ ڈاکومنٹ آپ ورڈ میں اوپن کر سکتے ہیں موبائل پہ کر رہے ہیں تو موبائل کے میسج میں اوپن کر لینا کوئی ہی پر بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو یہاں پر ہم نے ٹاپک کو رکھ دیا کاپی کرنے کے بعد آپ یہاں پر جائیں گے دوبارہ اور یہاں پر کراس کر کے دوبارہ یہ کیورڈ لکھیں گے تاکہ اس سے ریلیٹڈ اور جتنی کوئریز ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں یہ بھی ایک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی کاپی کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے کاپی کیا جناب اس کو بھی یہاں پر آکے پیش کر لیتے ہیں اورنج جوز کی جگہ صرف اورنج جوز ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر میوگو اورنج جوز امٹی سٹرومیش ٹھیک ہے یہ ہمیں ایک مل گیا کہ خالی میدے میں جو ہمیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کئی دفعہ تو اس پہ اورنج جوز کیسا رہتا ہے درنکنگ اورنج جوز اٹ نائٹ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نائٹ کے لیے بھی کچھ لوگ رات کو پیتے ہیں تو یہ جو جو سرچ کرے گا ہمارا بلاغ رینک ہوگا اب ہم نے تین چار کوئیسٹنز ڈونڈ لیے اس طرح کے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس کوئیسٹنز کے ہم کو اپنے بلاغ میں آنسر دینے ہیں پہلے اس کو کوپی کریں گے ڈرنکنگ اورنج جوز ٹھیک ہے اس کو کوپی کریں گے جناب چیٹ جیپٹی پہ جا کے یہاں پر اس کو پہیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو کولنز میں ڈال کے یہاں پر پیسٹ کیا پھر یہ کولنز کلوز کیے اس کے اور اس کے بعد جناب آپ نے انٹر کے بٹن پر کلک کر دینا یہ آپ کو بلاغ سارا اس پہ لکھ کے دے دے گا اب جناب اس نے ہمیں یہ لکھ دیا ساتھ ہی اس نے بینی فٹس بھی لکھ دیئے جو ہم نے یہاں پہ کوپی کیے تھے اس نے آٹومیٹیکل ہی ہم سے پوچھے بغیر وہ کر دیئے اور سکن ہیلتھ کے لیے اس کے کیا بینی فٹس ہیں ٹھیک ہے وہ سارے اس نے ہمیں لکھ دیئے اس کے بعد ٹپس فور انکاپریٹنگ اورنج جوز انٹو ڈیلی روٹین ٹھیک ہے یعنی کہ ڈیلی روٹین میں لیکن اس کو ہم ختم کر دیں گے اس کی بجائے ہم یہ جو دوسرے دو کوسچن تھے کہ اورنج جوز آن ایمٹی سٹو میچ اور ڈرنکنگ اورنج جوز ایٹ نائٹ ٹھیک ہے ہم یہ دو کوسچن اس سے پوچھیں گے اور وہ ان سے دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا ہے اور انڈ میں کنکلوجن اس کا وہی کوپی رہنے دیں گے تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں جناب ہم یہاں سے یہاں تک فار ایکزمپل یہ جہاں تک بینی فٹ سے یہاں تک اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آتے ہیں اس کو دو سپیس چھوڑ کے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیا ہم اس سے پوچھتے ہیں اورنج جوز آن ایمٹی سٹو میچ یہ کیسا رہتا ہے ٹھیک ہے اورنج جوز ایمٹی سٹو میچ پہ تو یہاں پر یہ ہمیں بتا دے گا کہ خالی میدے پہ اورنج جوز کیسا ہے اب اس کو جناب یہاں سے کوپی کیا اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر اورنج جوز آن ایمٹی سٹو میچ کے نیچے ہم نے یہا کے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہوگے جناب اس کے بعد ہم اس سے پوچھتے ہیں نیکسٹ کوسچن اپنا جو مکنگ اورنج جوز ایٹ نائٹ ٹھیک ہے اس کو کوپی کرتے ہیں اور جا کے یہاں نارمل ٹیکسٹ ہو گیا اب اس کو ہم اس کی لے آؤٹ سیٹ کریں گے ٹھیک ہوگا ہے ڈرنکنگ اورنج جوز ڈیلی فور سکن یہ ہمارا ٹائٹل تھا یہ ہماری ہیڈنگ تھی مین تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو ٹائٹل دے دیں گے ٹھیک ہے اپلائی ٹائٹل ایک بہت بینیفیٹس آف ڈرنکنگ اورنج جوز فور سکن ہیلز ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمارا بلوگ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس میں اور بہت ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں کیا چیزیں کرنی ہیں فور ایکزمپل اس سارے کو ہم کاپی کریں گے جناب اس سارے کو کاپی کرنے کے بعد یہ جناب پلائیرزم ٹول میں ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے ڈوپلی چیکر میں اس میں آ کے پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آ کے اس کو چیک پلائیرزم کر لیتے ہیں اب جناب اس میں 5% پلائیرزم ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور 95% تک یہ یونیک ہے جہاں پر ڈیٹیکٹ ہوا ہے وہ لائن بھی یہ بتا دیتا ہے اس لائن کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یا اس لائن کو اگر ریموو ہو سکتی ہے تو ریموو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ والی لائن ہے وہ جناب اگر آپ اس کو ریموو کر کے چیک کریں گے تو 100% پلائیرزم ریموو ہو جائے گا تو ہم اپنی بنائیں گے ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ آ جائیں گے ہوسٹنگر پر نیچے مور کے آپشن پر کلک کر کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر کلک کر کے اگر آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ ہو جائے گا اگر آپ اس لنک پر کلک کر کے نہیں آئیں گے تو یہاں پر کوپن کوٹ صحیح سے نہیں لگے گا جس کی وجہ سے آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل سکتا تو اس لیے سب سے پہلے نیچے ڈسکرپشن میں مور کے بٹن پر کلک کریں گے ڈسکرپشن پر لنک پر کلک کر کے یہاں پر کلیم ڈیل آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد اس کو ایڈ ٹو کارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سب سے مزے کی بات کہ یہ ویب سائٹ آپ کو فری میں پڑھ سکتی ہے فری میں کیسے پڑھ سکتی ہے ایک مہینے کے اندر آپ کا کام نہیں چلتا تو آپ ویب سائٹ واپس کر دیں اور آپ اپنے پیسے واپس لے لیں اس کے بعد ایک مہینے کے لیے یہ آپ کو ٹویلڈ ڈالر میں پڑھتی ہے بارہ مہینوں کے لیے اگر آپ لیتے ہیں تو یہاں پر ٹری ڈالر پر منت میں پڑھتی ہے چوبیس مہینوں کے لیے بھی ٹری ڈالر پر منت اور فورٹی ایٹ کے لیے بھی ٹری ڈالر پر منت پلس ٹری منت فری بھی پڑھتے ہیں یہ آپ کے اپنی انمیس کوئی بھی پلان لے سکتے ہیں میں نے فور اگزمپل ٹویلڈ ڈالر کا لیا تو میرے ٹوٹل بنے سیونٹی ونڈ ڈالر اگر آپ لنک پر کلک کر کے آئیں گے ڈسکرپشن والے تو یہاں پر آپ چاہے بعد میں بھی لے لیں لیکن اس لنک کو سیو کر لیجئے گا تاکہ آپ سمپلی اس لنک سے کلک کر کے آئیں تو آپ کا کوپن کورڈ لگ جائے یہاں پر آپ نے مسٹر ہاؤ لکھ دینا ہے اپلائے کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا یہ جو کوپن کورڈ ہے یہ لگ جائے گا اب سیونٹی ون سے سکسٹی فور پرسنٹ سکسٹی فور ڈالر ہو گیا اور ڈسکاؤنٹ آپ کو مل گیا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنے کارڈ سے پیمٹ کرنی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ جو بینک کا کارڈ ہوتا ہے اس سے پیمٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی دوست سے کسی بھائی سے کسی بہن سے کسی سے بھی کارڈ لے کر اس کو پیمٹ کر دیں ازی پیسہ جائز کیسے پیمٹ کر دیں یا مجھے ہی میل کر دیں میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے تو بات ہے کہ آپ کسی قریب کے اس کو پیسے دیں اس سے پیمٹ یعنی کہ جو بھی اس کی کٹے گی یہاں پر آپ نے نیم اون کارڈ دینا ہے کارڈ کا نمبر دینا ہے منت دینا ہے سی وی سی کورڈ دینا ہے اس کے بعد سبمیٹ سیکیور پیمٹ پر کلک کر دینا ہے یہ جناب بینک کی طرف سے مجھے ایک پہلے آئی ڈی چیک بھی کر رہا ہے یعنی کہ مجھے ایک پاسورڈ آئے گا میرے نمبر پہ اور وہ پاسورڈ اگر میں لکھوں گا تو میری پیمٹ ہوگی بینک سے پیمٹ بھی ہوگی یہاں پہ پاسورڈ دیں گے دوبارہ ادھر پاسورڈ لکھیں گے یہ جناب ہم نے کنفرم پہ کلک کیا اکاؤنٹ پاسورڈ سیکسیسفل ہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا سٹارٹ ناؤ پہ کلک کریں گے اب یہ ہمارا ہوسٹنگر کا کاؤنٹ ہے میں اپنے کام کے لیے کر رہا ہوں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں I already have ویب سیٹ ٹھیک ہے I am creating it for myself اپنے لیے کر رہا ہوں I am building it myself I am hiring it well I am building myself میں خود سے بناوں گا یہ بلوگ کے لیے بزنس کے لیے پورٹفالیو کے لیے ہم بلوگ کے لیے کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا Do you need any help buying your website No thanks اب آگے ہمیں اس نے option دے دیا create a wordpress account ٹھیک ہو گیا administrator email یہاں پر آپ کی آجے گی wordpress کی اور administrator password آجے گا تو یہاں پر wordpress کے لیے آپ password set کریں گے continue کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں which look do you prefer کون سے لوگ آپ prefer کریں گے اپنی ویب سیٹ پر ٹھیک ہو گیا یہاں پر skip I don't need a template ٹھیک ہے آپ template کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا آپ template بھی set کر سکتے ہیں for example ہم اس کو skip کر دیتے ہیں claim a free domain buy a domain free domain اب آپ کو ملنے والی ہے select کریں گے یہاں پر آپ اپنی domain مرضی کی لکھیں گے یعنی www.blah.com اگر آپ کو وہ مل گئی تو ٹھیک ہے .in ہم in .com والی چاہیے ٹھیک ہے .com والی اچھی ہوتی ہے تو یہ جناب ہم نے domain لے لیا ہے finish set up پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد select primary اور detail ٹھیک ہے یہاں پہ آپ country select کریں گے for example ہم پاکستان select کر لیتے ہیں جناب ٹھیک ہے اس کے بعد personal ہے ٹھیک ہے next step کے بعد enter contact details ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا first name last name email ٹھیک ہے registration city address phone number یہ ساری details دیکھ کے next پہ کلک کریں گے option دے رہے edit your website اور control manage site یا edit website edit website پہ کلک کریں گے جناب یہ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ welcome to blog editor یہ wordpress ہو گیا ٹھیک ہے next اب یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا wordpress ہے wordpress پہ کلک کر دیتے ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ wordpress آ چکے ٹھیک ہے wordpress میں کیسے کام کرتے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ stories کیسے ڈالنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب dot com hello world ابھی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ابھی ہم اس کو سارا update کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے themes پہ سب سے پہلے جاتے ہیں ٹھیک ہے theme یہاں پر رکھ لیتے ہیں theme یہاں پہ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ میں تو کہوں گا generated press والا سب سے best ہے ٹھیک ہے تو generated press add new theme ٹھیک ہے یہاں سے آپ theme install کر سکتے ہیں تو یہ ہم اگر سرچ کرتے ہیں generated press یہ generate press wordpress کا theme ہے ٹھیک ہے اس کو install کر لیں گے اور install کرنے کے بعد ہم اس میں categories اور سب کچھ دکھا سکتے ہیں activate کر دیں گے جناب اس کو ٹھیک ہے activate کرنے کے بعد اب یہاں پر دوبارہ ہم آئیں گے themes میں customize میں ٹھیک ہے customize میں ہم آگے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ nothing found کچھ بھی نہیں ہے اوپر نام اس طرح ڈاٹ کوم آئے گا ٹھیک ہے نیچے کیا سائٹ کی identity کیا سرچ بار آئے گی recent post یہاں پر سارے آئیں گے ٹھیک ہے site identity ٹھیک ہے یہاں پر اوپر factrology ڈاٹ کوم کی جگہ اگر آپ نے کچھ اور لکھنا ہو tagline نیچے for example ہم لکھ دیتے ہیں just facts ٹھیک ہو گیا just facts یہ hide site tagline ٹھیک ہے hide کو unhide کرتے ہیں تو یہ just facts بھی نیچے آ جائے گا یا آپ نے اور کوئی line لکھ نہیں ہے اپنی website کے بارے میں just facts ٹھیک ہو گیا background کا color کیا رکھنا چاہتے ہیں for example ہم red کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ red ہو جائے گا ٹھیک ہے text color اس کے اوپر جو text لکھے ہو ان کا color کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا body color جو اس کی body کا color ہے وہ background کا کیا ہونا چاہیے for example اس کو اگر آپ blue کریں گے تو یہ ساری blue ہو گئی ٹھیک ہو گیا black کریں گے یہ جس طرح websites design ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے ایک ایک چیز یہ link کا color کیا ہونا چاہیے header کا اوپر جو اوپر ہے یہ header ہے ٹھیک ہے اس کا color کیا ہونا چاہیے ایک ایک چیز یہاں پر پیچھے آپ pictures بھی ڈال سکتے ہیں اور themes بھی چیک کر سکتے ہیں بڑے مزے مزے کی themes ہوتے ہیں typography میں آپ یہ words اس کے کون کون سے font ہونے چاہیے سکتے ہیں earning advice dot com ٹھیک ہے جس طرح کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر home کی category ہے earning websites freelancing tool earning apps youtube skills blogging یہ ساری الگ الگ categories ہیں ان categories کو open آپ کریں گے تو اس میں الگ الگ پھر آپ کو postیں نظر ہیں categories آپ نے وہ بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نئی category یہاں پر نام دیں گے ٹھیک ہوگا اس لگ دیں گے اس کو add کر دیں گے اس کے بعد پھر نام دیں گے پھر فور اگزمپل میں یہاں پہ کرتا ہوں fashion ٹھیک ہو گیا fashion کی category ہے ٹھیک ہے اس کو add new category کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا add new category ہو گئی اس میں جائیں گے customize میں جا کے وہاں پر categories لگا دیتے ہیں میں نے وہ categories select کی ٹھیک ہے اب menus میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر menus میں آپ categories لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا فور اگزمپل یہاں پر add items ٹھیک ہے یہاں پر آپ categories میں جاتے ہیں یہ fashion tech news یہ جو ہم نے category بنائی plus ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے categories یہاں پر لکھ دی ٹھیک ہو گیا یہ categories یہاں پر show ہوں گی ٹھیک ہے primary menu show کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں uncategorized fashion tech news یہ ہم نے کر دیا publish ٹھیک ہو گیا یہ ایک نئی ویب سیٹ ہے نئی ویب سیٹ ایسی ہی ہوتی ہے بعد میں آپ اس کو ششکیں جتنے بھی دینے ہو آپ یہاں سے نئے نئے themes اور جتنا آپ wordpress میں گھسیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں آتی جائیں گی یہاں پر اگر ہم نے کچھ بھی install کرنا ہے اب stories کو option نہیں آرہا جس طرح ورڈس ایپ پہ آتا ہے facebook پہ آتا ہے ار جگہ آتا ہے یہاں کہ install کرتے ہیں facebook چلنے لگ پڑتا ہے اسی طرح ہم install plugin پہ کرتے ہیں plugin install ہے یہ سارے ہسٹنگر والے خود ہی کر دیتے ہیں یہاں سے آپ ان کو remove بھی کر سکتے ہیں یہ کون کون سے plugin کرنے چاہیے کون سے best plugin ہے search والے plugin ہے یہ آپ search کر سکتے ہیں جناب ہم یہاں پر post کریں گے پوست پر آپ نے title دے دینا ہے تو ہمارے پاس جو لکھا ہوا drinking orange juice daily for skin اس کو copy کریں گے اور یہاں پر آکے title دے دیں گے یہ لکھا لکھا ہے یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے اور وہاں پر paste کرنے کے بعد دوستو ہم اس کی تھوڑی ایسیو بھی چیک کر لیں گے اور اس کے بعد ایسیو میں یاد رکھے گا ایسیو اسی طرح کرتے ہیں کہ جس کیورڈ پہ ہم نے یہ لکھا ہو ہے نا وہ کیورڈ اس کی heading میں اور پہلی دو line heading کے بعد جو پہلی دو lines ہیں ان میں یہ چار کیورڈ جو جن پہ جن پہ بلاغ لکھا ہے وہ ان میں آ رہے ہوں تو وہ زیادہ best ہے جو ہم نے سرچ کیا اور یہاں پر ہمارے پاس images آ جائیں گی بہت سی images download کر لیں آپ کوئی بھی جو بھی آپ کو اچھی لگے ہم نے یہاں دو تین images download کر لیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو image ہے feature image وہ ہم select کریں feature image کیا ہوتی ہے وہ جب blog publish کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر feature image میں upload files میں جائیں گے سب سے پہلے images upload کریں گے for example یہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم uploading کر کے چیک کرتے رہتے ہیں different kind of pictures بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر set feature image ہم نے کر دی اس میں ایک feature image ہم نے set کر دی blog open کرنے سے پہلے یہ لوگوں کو نظر آئے گی اس کے بعد یہاں پر ایک top blog start starting کے اوپر ایک image ہونی چاہیئے میرے خیال میں تو ٹھیک ہوگئے یہاں پر add media کے button پر کلک کریں گے upload files یا media library ٹھیک ہوگیا تو یہاں پر media library میں ہماری فائل آ رہی ہوں گی اب یہاں پر یہ file ہے اس کو select کر لیتے ہیں insert کیا جناب یہ insert ہوگئی اس کے بعد یہاں سے یہ blog آپ پوست کر دیں گے ٹھیک ہے فور اگزمپل ہم نے یہ پوست کر دی یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ different kind of images بھی post کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا blog اس کو publish کرتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ blog کیسا دیکھ رہا ہے ویب سیڈ اوپن چل رہے ہیں نیچے ایڈز چل رہے ہیں اگر آپ click کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ سارے ایڈز چل رہے ہیں ساتھ میں بلوگز کے اندر بھی ایڈز چلتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ہوتی ہے earning ساتھ میں لوگوں کو پڑھنے کو بھی ملتا ہے اور earning بھی ہوتی ہے تو یہی بلوگز جو ہم دوسروں کو لکھے دیتے ہیں بجائے اس کے ہم خود کیوں نہ لکھیں اور خود اس سے کمائی کیوں نہ کریں اب آجاتی ہے جناب ایڈسنز کی اس کے ایڈسنز کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور اس سے کمائی کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ ایڈسنز اپنے نام پہ ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس پہ اپروو ہوا ہوا ہے اس پہ اینیبل ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ ایڈس میں جاتے ہیں اور ایڈس میں جانے کے بعد آپ یہاں سے اپنی ایڈس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایڈس اون ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بائی ایڈ یونٹ یہاں پر ایڈس ہوتے ہیں ایڈس سے بھی بیسٹ ایک اور چیز ہے جب تک آپ کا ایڈس اپروو نہیں ہوتا یا آپ ایڈس اپروو نہیں ہو رہا آپ نے بہت سارے موویز کی یہ اس طرح کے ویب سائٹ دیکھیں ہوں گی جہاں ایڈس کے ایڈ نہیں میں آکے یہاں پر آتے ہیں بلاغنگ گائی کی پلی لسٹ میں بتا دیتا ہوں اب آپ آ جائیں گے مسٹر ہاؤ کے چینل پر اور یہاں پر پلی لسٹ میں آ جائیں گے پلی لسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر بلاغنگ گائی کی کمپلیٹ پلی لسٹ ہے جس 30 سے above tutorials اور ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں بہت سارے بلاغ لکھنے کے طریقے ہیں فور اگزمپل آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بلاغ لکھنا تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوپی کسی کا بلاغ کر کے پیسٹ کر کے بغیر بلائیرزم کے لکھنا ہے تو وہ لکھ پر یہ status and stories والی ویڈیو میں 28 منٹ کی ویڈیو ہے جس پہ آپ status بھی لگا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ stories لگا سکتے ہیں بہت سارے اس میں knowledge ہے بہت سارے الگ الگ methods ہیں بلاغ جن سے آپ complete سیکھ سکتے ہیں step by step اور ساتھ میں بغیر کسی کو پیسے دیئے بغیر کئی سے کورس کی ہوگا اگر آپ ابھی بھی سٹارٹ نہیں کر رہے تو آپ فیلیر سے ڈر رہے ہیں ٹھیک لائک ضرور کر دیجئے گا کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا شیئر کیجئے گا جن کوئی چیز کی ضرورت ہے ملتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ